پہلے میں اپنی بہنوں کے تعلق سے دو چار باتیں اصلاح کے طور پر عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں سب سے پہلے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں آپ پہلے وعدہ کر لیں جو بھی بات آپ سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ سبحاناللہ میرے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ مبارکہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جن ازواجِ متحرات کے پاس حضور کی باری ہوتی تھی رہتے تھے حضور انہی کے گھر میں حضور کھانا تناول فرماتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے ہر زوجہ کو دو دو دن کی باری عطا کر دو دن یہ زوجہ کے گھر دو دن یہ زوجہ کے گھر دو دن یہ اہلیہ کے گھر دو دن یہ بیوی کے گھر دو دن یہ وائف کے گھر میں نے پورے جملے یوز کر دیئے تاکہ کہیں آپ زوجہ بولے تو آپ کہیں کنفیجن میں نہ جائیں ہے کیا یہ اردو بول دیئے مولانا صاحب فسی تو پیارے بزرگار دوستو نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارکاتی ہر وائف کے گھر آقا علیہ السلام اپنے دینوں کو دو دو دن مقرر کر دیئے تھے اب حضور کی باریتی حضرت حفظہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کے ساتھ مشاورت میں مصروف رہے گفتگو میں مصروف رہے بعد گفتگو کے حضور تشریف لائے ناشتے کا بریک فاسٹ کا ٹائم ہوا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے لئے دسترخان پیچھایا کھانا نکالا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا شوہر کی خدمت جو عورت کر لیتی ہے شوہر کی خدمت جو عورت کر لیتی ہے اسے جنت کی ہرے دعائیں دیتی ہے اسے جنت کی ہرے دعائیں دیتی ہے جو شوہر کے کپڑے دھوتی ہے شوہر کے لیے کھانا پکاتی ہے شوہر کے لیے جو ہے میرا شوہر ابھی تک گھر کو نہیں آیا گھڑی دیکھ دیکھ کر انتظار کرتی ہے شک کی وجہ سے نہیں محبت کی وجہ سے پورے مسئلے حل کرتا چل رہا ہوں آپ ٹینشن نہ لیجئے گا پلیز پیارے بزرگو اور دوستو جو محبت سے شوہر کا انتظار کرتی ہے ایسی عورت کے لیے جنت کی ہرے دعائیں کرتی ہے اے اللہ اس خاتون پر رحمتوں کو بھیج دے اللہ اللہ اے اللہ اس خاتون پر رحمتوں کو بھیج دے کیونکہ دنیا میں اللہ کو فساد کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں فساد مچانے والے لوگ اللہ کو پسند محبت کرنے والے اللہ کو پسند ہے محبت کرنے والے اللہ کو پسند ہے محبت کرنے والے اللہ کو پسند ہے آخا تشریف لائے تو محبت کا طرز دینے آئے ہیں حضور تشریف لائے تو دنیا سے جھگڑوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے جو نبی ساری کائنات میں جھگڑے مٹانے آیا ہو وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے گھروں میں اگر لڑ لیتے ہو تو بروز محشر نبی کو کیا مو دکھاؤ گے نبی کو کیا مو دکھاؤ گے اللہ 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 تھوڑا تو سوچو ایک دن مر کے ہمیں ان کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ اور پھر حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو ستاتی ہے جو محبت کرتی ہے اس کے لیے ہوریں دعائیں کرتی ہے اور جو خاتون اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو دنیا کے ذرات کوئی مرد و خاتون اس کے لیے بددعا کرے یا نہ کرے آسمان میں جنت میں رہ لے والی ہوریں اس عورت کے لیے بددعا کرتی ہے اے اللہ اس کو خاک میں ملا دے جو میرے شوہر کو ستا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا غور کرو دوستو شہروں کو ستانے والی عورتوں پر جنت کی ہورے بدعا کر دی ہے تو اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت حفظہ کے گھر اللہ اکبر حضرت حفظہ کے گھر تشریف لائے بریک فاسٹ کے لیے دستخان بچا گیا حضور کے لیے ناشتہ رکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیوالہ اٹھائے چبائے روٹی و فرا سرکا کھا لیے دوسرا نیوالہ اٹھائے حضور لے لیے تیسرا نیوالہ اٹھائے لیے جتنا میرے آخا کی طبیعت تھی آقا علیہ السلام نے چاہا اور نبی پاک علیہ السلام نے کھانا تناول فرما لیا کھانا تناول فرما لیا اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کھانے سے پہلے دستخان پہ جب حضور بیٹھے تھے تو کہا حفظہ آپ بھی میرے ساتھ کھا لے تو کہا یا رسول اللہ آج میں نے نفل روزے کا ارادہ کیا ہے کہا حفظہ اگر تم اجازت دیتی ہو تو میں کھا لوں ذرا غور کرو دوستو کیا محبت ہے بعض مرتبہ ہم لوگ اپنی وائف سے اگر پرمیشن لے لیں تو بعض لوگ کہتے ہیں بیوی کا غلام بن گیا ہے اس کو بیوی کا غلام نہیں کہتے میرے بھائی یہ اخلاق ہے یہ محبتیں ہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ لحاظ جب میری شادی ہو رہی تھی تو میں نے اپنے استاذ محترم کو رکھا دیا مجھے جو بے حد پیار کرتے تھے میں جن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا لکھ جا کر رکھا دیا کہا سرکار آپ کو میری شادی میں تشریف لانا ہے تو میں نے جی ضرور میں نے کہا سرکار کوئی نصیحت شادی کے تعلق سے کر دیں کوئی نصیحت شادی کے تعلق سے کر دیں کہا کبھی بیوی سے جھڑک کے بات نہ کرنا ہم نے پوچھا حضور پھر کیا کریں تو کہا ایسے بات کرو جیسے اپنے دوستوں سے بات کرتے ہو اور اپنی زندگی میں بیوی کو دوست بنا کے رکھنا اور خدا کی خصم اتنا آسان فارمولا ہے میرے بھائیے اس کو اگر اپنا لیے نا زندگی میں ایک بھی جھگڑا نہیں ہوتا ایک بھی جھگڑا اگر کسی کے پاس ٹینشن ہے تو آج سے یہ فارمولے کو یوز کر انشاءاللہ ٹینشن سالف بہترین تعویز ہے یہ آپ کے لیے پیارے بزرگار دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حفظہ تشریف لائیں کھانا کھالیں کہا یا رسول اللہ میں روزے میں ہوں کہا حفظہ اجازت دیں تو میں کھالوں ساری کائنات کا آقا ہے بیوی سے پوچھ رہا ہے حضور بتا رہے ہیں انسانیت کیا ہوتی ہے اخلاق کیا ہوتے ہیں حضرت عبیقہ علیہ السلام سے حضرت حفظہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ضرور تناول فرمائیں دستقان پہ بیٹھی حضور کو دال کے کھانا کی رہی اللہ اللہ حضور نے نیوالے جتنے آپ کھاتے تھے آقا علیہ السلام نے تناول فرمائے لیا حضور نے کہا حفظہ آپ اجازت دیں مجھے تھوڑے کام ہے میں اپنے کام کر کے آتا ہوں جی اچھی بات ہے یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں اللہ اللہ نبی کریم علیہ السلام جو کھائے تھے دسترخان انہیں اٹھا دیا کھانا اٹھا دیا وہ اسے رکھ دیا پھر وہ عبادت میں مصروف ہو گئی یہاں تک کہ افطار کا وقت آیا افطار کے وقت حضرت حفظہ نے پھر دسترخان بچھایا اپنے کھانے کے لئے اور وہ کھانا جو رسول اللہ کہ انہیں صبح میں پیش کیا تھا بریک فاس میں وہ ایک کھانا بلے کر افطار کے دسترخان پہ بیٹھی اور جیسے ہی پہلا نوالہ اٹھایا اور موہ میں چھوایا رونے لگی زارو قطار رونے لگی یہاں تک کہ رونے کی آواز اتنی بلنگ ہو گئی کہ ازواج متحرات کے گھروں میں داخل ہو گئی ازواج متحرات اپنے گھروں سے نکلی دوڑی دوڑی حضرت یہ حفظہ کے پاس آئی پوچھنے لگی حفظہ کیا ہوا ایسے کیوں رو رہی ہو کہا کہ اللہ اکبر میں نے یہ جو کھانا اب افطار میں کھایا ہے میں نے اس کا ایک نوالہ اٹھایا موہ میں چبایا اس میں اتنا نمک ہے کہ میں خود اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہ کھا سکی اور میں نے وہ لخمہ واپس دسترخان پہ ڈال دیا ہے تو کہاں حفظہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے نمک زیادہ ہو گیا ہوگا آہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ نمک زیادہ ہو گیا میں نے یہی کھانا صبح میں مصطفیٰ جانے رحمت کو دیا ہے میرے نبی نے طبیعت کے مزاج کے مطابق کھایا مگر نہ پیشانی پہ بل آنے دیا ہے نہ زبا پہ شکواں نے دیا ہے نہ سوال آنے دیا ہے نہ میرے نبی نے پوچھا ہے نبی نے کھانا تناول فرما لیا اور حضور نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں کہا کہ اس میں نمک زیادہ ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حفظہ جب رو رہی تھی تو ازواج متحرات نے تسلی دی حضور تشریف لائے آقا علی صلات و السلام تک یہ بات پہنچی کہ حفظہ پڑی پریشان ہے حضور نے پوچھا حفظہ کیا پر کیوں پریشان ہو کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باگ خربان آخا آپ ایک مرتبہ کہہ دیتے میں دوسرا سالن آپ کو بنا کر دیتی دوسرا کھانا آپ کو بنا کر دیتی مگر میرے آقا آپ نے مجھے کیوں نہ کہا آپ نے اس پر خاموشی کیوں اختیار کی سکوت کیوں اختیار کیا تو تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں سنو اے ہالینڈ والو اے ہالینڈ والو اے ویسٹن کنٹری میں زندگی گزارنے والو مدینے والے مصطفیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسے ہزار بار کھانا گوارہ کر سکتا ہوں مگر حفظہ میں تمہارے دل آزاری کرنا گوارہ نہیں کر سکتا موسیقی